نمسکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یہ خوبصورت نظارہ جو فلموں کی طرح نظر آ رہا ہے یہ دراصل کسی فلم کا سین نہیں ہے نہ کسی جگہ کی سوٹنگ ہو رہی ہے یہ اتر پردیس کا جھانسی کا اسٹیسن ہے جس کا نام پیرانگنا لکشمی بائی ہے جہاں پیرانگنا لکشمی بائی اسٹیسن ہے یہ حالکہ اس کا نام کے ساتھ میں اب جھانسی جڑنا سیس رہ گیا ہے کیونکہ اس کی پکریہ شروع ہو گئی ہے دراصل ہم آپ کو اس جھانسی سٹیسن کی تصبیر اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ اس سمارٹ سٹی جھانسی میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو باقی اس سمارٹ نظر آنے لگی ہیں اور اس سمارٹ دکھنے میں ریل بک کہاں پیچھ رہتا تو ریل بک کی جو آپ خوبصورت بلڈنگ ہے اب رات کے سمائے کتنی خوبصورت اور بہترین نظار آتی ہے اس کا ایک نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ہم نے کئی بار اس فٹیج کو آپ لوگوں کے سامکش دکھایا ہے جس میں رات کے سمائے جو اسٹیسن کی بیلڈنگ ہے اس کے کئی سارے رنگین کلر سامنے آتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہاں رات کے سمائے اب کس پرکار سے جو گرنی کا موسم چل رہا ہے اور کرونا کے بعد یاتیوں کی سنکھیا میں جس پرکار سے یہ اضافہ ہوا ہے ٹرینیں مجھے لگا تھا اور بڑھنے لگی ہیں تو اسٹیسن کے باہر آپ آوازہی کس پرکار سے بڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل جہاں سے ایک ایسا اسٹیسن ہے جہاں سے پورے دیس کے لیے کہیں بھی جانے کے لیے ٹرینیں مل جاتی ہیں سپر پاسٹ پرسنجر سے لے کر سبھی پرکار کی ٹرینوں کا یہاں سے سنچالن ہوتا ہے ایسے میں یہاں ہر روز ہزاروں یاتری کہیں نہ کہیں گنتہ بل کے لیے جانے کے لیے پہنچتے ہیں کئی لوگ پلیٹ فارم پر تو کئی پلیٹ فارم کے باہر انتظار کرتے ہیں نظر آ جاتے ہیں اب جو پلیٹ فارم کے باہر یہ جو پرسر ہے اسٹیسن کے باہر کا پرسر ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہ گیا ہے جہاں اوپر کھاوڑ زمین تھی لکھ اب یہاں آپ دیکھیں گے ساندھار ایپیکس بچے ہوئے ہیں ساپ سترہ پرسر ہے اور گندگی نام کی چیز نظر نہیں آتی یہی کاران ہے کہ باہر بھی لوگ بڑی اتمنان کے ساتھ آپ کو بیٹھے نظر آتے ہیں اور بلڈنگ اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں آنے والے لوگ جو یاتری ہیں وہ اگر ٹینوں کا انتظار کر رہے ہیں تو باہر کھلے آسمان میں تھنڈی ہوا کے ساتھ میں بلڈنگ کو نہارتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کو کہیں کسی کو لینے آتا ہوتا ہے تو کہیں کسی کو چھوڑنے آنا ہوتا ہے یا کسی کو ٹرین کا انتظار کرنا ہوتا ہے ایسے حالاتوں میں جو آپ جہاں سی کا یہ باہر اسٹیسن کے باہر کا پرسر دیکھ رہے ہیں وہ کتنا بدلہ ہے یہ آپ کے لئے دیکھنے لائک ہے کیونکہ اب یہاں پارکنگ کی بہتر صبدا ہو گئی ہے لوگوں کو یہاں ٹھرنے کے لئے بہتر صبدا کر دی گئی ہے بیچ میں بڑا ایک ترنگا جو جھنڈا ہے ہمارا اس کا نظارہ یہاں کا بہت خوبصورت ہے اور آس پاس یہاں پر اب ریلوے کے دوارہ بڑے بڑے جو ہوتلز ہیں بھائے بنانے کے لئے جو جمین ایلوٹ کی گئی اس پر بھی کام صلحہ ہے اور رات کے سمجھ یہاں لوگوں کو جو خاصتوں سے یاتری ہیں ان کے لئے سادن بہت ہیں پہلے کرونا کال میں سادنوں کی بہت کمی رہا کرتی تھی ٹیکسی ٹو سیٹر ٹیمپو بہت کم ملتی تھی لیکن اب رات کے سمجھ یہاں پر کافی سارے سادن مل جاتے ہیں یہی اکارہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا جو اسٹسن کے بہار جو پڑی اصاندار ایپیکس بچھے ہوئے ہیں ان میں کس پرکار سے جو اپنے ٹرینوں کے لئے جو انتجار کرتے ہیں یاتری ہیں وہ اتمنان سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورت لائٹیں جھل ملا رہی ہیں اور چاروں طرف سرکچھا کے لئے جی آرپی اور آرپی اب یہاں پر تینات ہے حالانکہ کچھ جگہ پر آپ دیکھیں گے ہم آپ کو ویڈیو کے اگلے حصے میں دکھائیں گے یہاں پر جو جانبر ہیں وہ بھی اتمنان سے یہاں پر بیٹھنے جارا جاتے ہیں کیونکہ یہاں اب پہلے کی طرح اب وبستویں نہیں ہیں ساف سترہ کافی ہو گیا علاقہ اور اس پرسر کو بہتر بنانے کے لئے جو ریلوے پرساسن ہے اس کے دوارہ بہت سارے پریاس کے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بیٹھے دنوں جھانسی میں ریل منتری ویشنالو جی آئے تھے اور انہوں نے اس بات کو لے کر اوش رسون دیا تھا کہ جھانسی اسٹیسن کا نام جو بیرانوہ علشوی بائی ہے اس کے نام کے ساتھ میں جھانسی جوڑا جائے گا یہ جو سامنے بیلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریلوے کے دوارہ بڑے بڑے ہوتل بنائے جانے کی اور ان سبداؤں کے بکاس کے لئے زمین ہے اس پر کام چلنا آئے کتنا خوبصورت یہاں پر پارک بنا ہوا ہے ہرائیری گھاس ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے لوگ یہاں پر اتمنہ ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں جہاں جانا ہے وہاں جانے کے لئے انتظار کرنے کا بہت اچھا سادن کا دیئے گا آئی لاب جھانسی یہ باہر ریل بھی پرساسن کے دوارہ بیلڈنگ کے ٹھیک سامنے بڑے بڑے اکچھروں میں جو جالی پر لکھا گیا ہے بہت روچک لگتا ہے بہت سنتر نظر آتا ہے یہ جو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہیں کہیں آپ کو جانبر بھی بیٹھے مل جائیں گی حالکہ ان کی سنکھیں زیادہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو پولس پرساسن ہے اور ریل پرساسن ہے بے لگاتا جانبروں کو ہٹاتا رہتا ہے لیکن یدہ کدہ یہاں بھی جانبر بھی اپنا سمع بتانے کے لیے آ جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا کوئی استعائق نہیں ہے اور یہ جیسے ہی ریل پرساسن یا پولس پرساسن کے سنگیان میں آتے ہیں تو انت اتکال ہٹا بھی دیا جاتا ہے ہم آپ کو جانسی اسٹیسن کے بارے میں ایک اور خاص چیز بتا دیں جو آپ لوگ کے بہت زیادہ ضروری ہے اب اندر یاتریوں کے لیے ون پلیٹ فارم ون اسٹیسن اور ون پروڈیکٹ کی جو سمدہ شروع ہوئی ہے اس کے تحت بہت سارے پروڈیکٹ یہاں جو لوکل پروڈیکٹ ہیں بندل کھنڈ کے علاقے کے جیسے ٹائز ہیں اور اندر چیزیں بھائی یہاں پر اندر ملنے لگیں اس کے علاوہ اسکلیٹر کی سمدہ بھی ہو گئی ہے پلیٹ فارم پر ساف سترہ رکھنے کے لیے ریلوی کے دوارہ کئی سارے قدم اٹھائے گئے ہیں خاص طور سے اندر جو لائٹننگ کی بہت ستا ہے بھائی بہت خوبصورت ہے آپ اسی سے انداز لگا سکتے ہیں یہاں جو بہار کی بلڈنگ ہے جو کبھی بلکل پلین نظر آتی تھی صرف اس کا جو کلر تھا وہ کلر نظر آتا تھا لیکن اب اس کلر کو رنگوں میں ڈھال کر جو پریزنٹیسن دیا گیا ہے بہ بھی حد خوبصورت لگتا ہے اور کئی بار تو یہ بن جاتی ہے کہ یہاں پر دن کے حساب سے لائٹنگ بدلنے کی بھی سبدا ہے جیسا کہ جہانسی کے کلے کے لیے کیا گیا ہے جیسا کلے میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ہر روز الگ الگ رنگوں لائٹوں کا چھتنو کیا جاتا ہے تاکہ کلے کی خوبصورتی اور نہیں کر سکے اسی پرکار یہاں سے جو جہانسی اسٹیسن کے خوبصورتی ہے اسٹیسن کی بلڈنگ کی خوبصورتی ہے وہاں پہلے کے پکچھا کافی اچھی ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ریلوے کی نیالائے کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی حالانکہ اب اس بلڈنگ کو دوسری جگہ سپٹ کر دیا گیا ہے ہم آپ کو اس کا بھی نظارہ دکھائیں کہ اب یہاں پر جو ٹوٹ کے جو بلڈنگ کا اس تک گرائے گیا ہے وہاں پر دوسری چیز بننے کو تیار ہو رہی ہے اور یہ باہار نکل کر جہاں یہاں پر کھڑا ہونا مسکل ہوتا تھا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے ساف سترہ پرسر دور دور تک آپ کو کوئی بھڑ بھڑا کوئی چلہاٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی یہاں پر لوگ سانتی سے اتمنان سے بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں ببستاؤں کو ریل پساسن کے دوارہ کافی بدل آ گیا ہے پہلے یہاں پر ٹیکسی ٹو سیٹروں کا اتنا زمانوڑا رہتا تھا کہ ہر کوئی اپنی تسی ٹیکسی لے کر سیدھا پریٹ فارم پرسر محب کار اسٹیسن پرسر کے اندر تک آ جائتے تھے اب یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں ایک چیز جو جو سامنے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو بیلڈنگ آپ ٹوٹی ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ٹوٹی ہوئے بیلڈنگ پر بھی ریل پساسن کے دوارہ جلد ہی نئے بھون کے نرمال کی پکریہ شروع کی جائے گی تاکہ یہاں جو نیالے کی بیلڈنگ تھی حالانکہ اسے دوسری جگہ سپ کر دیا گیا ہے اس کی جگہ یہاں پر دوسری بیلڈنگ کا نرمال ہوگا اور اس سے کافی دوسری بیوستاؤں میں بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا فلال آپ یہاں کے آس پاس کا جو باہر کا بھی سڑک کا بھی نظارہ دیکھیں گے بھے بھی آپ کو بہت خوبصورت ہی نظر آئے گا وہاں بھی یہاں پر آڑ تیر سے کھڑے نظر نہیں آئیں گے اور سب ہی پرکار کی یہاں سرکچہ کے لیے ہر پل جی آر پی اور آر پی اپ کے کرمی تینات رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی پرکار کی کوئی پریشان نہیں ہو تو جی آر پی اور آر پی اپ کو ڈھونڈنا پڑے جی آر پی اور آر پی لگاتار اس چھتر میں اور اندر اور باہر گست کرتی رہتی ہے یہاں کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ہم سرکچہ کو لے کر بی حد آلرٹ ہیں سترک ہیں تو آپ جھانسی سٹیسن میں یدی کبھی آنا چاہتے ہیں اور جھانسی میں گھومنے کے لیے اگر آپ کا کوئی پیلان ہے تو آپ کا بہت سواگت ہے کیونکہ جھانسی میں اب سمارٹ سٹی ہونے کے بعد اکیلہ سٹیسن پر سر ہی نہیں یہاں کئی سارے ایسے اسطحان بکشت ہو گئے ہیں جنہیں آپ دیکھنے کے لیے آسکتے ہیں جیسے اٹالکتہ پارک کھلے کی لائٹنگ ہے اور کئی سارے اسطحان جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیلڈنگ ہے نیالے کی بیلڈنگ پہ اب اسے توڑ کر دوسری جگہ سپ کر دیا گیا اور یہاں پر جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا بھب مال ٹائپ کا یہاں پر بنانے کی تیاری ہیں حالانکہ یہ کب بنے گا یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن ہم آپ کو اسٹیسن پرسر کے بارے میں جو جانکائی رہی ہیں بھئی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو جل ہی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں چوڑیں گے اور دکھائیں گے کہ جانسی سمارٹ سٹی ہونے کے بعد کس تیزی سے بدل لائی ہے اور جانسی کا اسٹیسن جو پہلے کی اپکچہ اب کتنا خوبصورت ہوگا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا اور آپ کو یدی ہماری ریپورٹ پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں لائک کریں سیئر کریں اور کسی بھی پرکار کی کوئی بھی بات اگر آپ کو ہم سے جانکہ ہی لینا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں مارکٹ سمارٹ کی ریپورٹ جانسی